یونائٹڈ سٹیٹس فیل ٹو سٹاپ ایڈالف ہٹلرز جینو سائٹ یونائٹڈ سٹیٹس فیلن ٹو سٹاپ نرندر موڈیز جینو سائٹ امریکہ ہے جڑا اپنے آپ نے کلیم کردہ بھی ہومر آئیش ٹیمکریسی دا چیمپئن ہے پر اس دن آر پھر ذمہ واری بھی جڑی ہوئی ہے کہ سٹرانگ ڈیڈرشپ ہوئے اور صرف گلہ کینڈ دیا نہیں ہونے آچائی نہیں ہے جڑی ہیں تو اسی گللہ دا دعویٰ کر دے ہو اس دن آر کھلووو بھی جس طرح موڈی نے بھی نازی ہٹلر نے جرمنز دے وائٹ ریس تھی سپیریارٹی بلو آئیز برانڈ ہے اور اس دے سائنٹیفک ٹیسٹ بھی کروائے امہیں جڑا موڈی ہے وہ بھی اس سے رستے دے ہوتے ہی تریا ہوئے جس طرح ہٹلر جڑا او بھی اس ریسزم وائٹ سپیریار ریس تھی گل کر کے آیا ہے ایتھے ہندو سپیریارٹی ہے انہیں بھی موڈی نے آنڈیش کیتی ہوئی ہے دہشت گردی کلنگ مسیطہ دا انہوں ڈسٹرائے کرنا ہسٹری دوبارہ لکھوانی اور انہوں نے کہا بھی یہ تھا ایمنیسٹی انٹرنیشنل یو ایس اف یومی رائٹس واج وی وی سی میڈیا سارے انہوں نے یہاں رپورٹا ہے اس کا انہوں دستیاں نے ریسیدنٹ بائیڈن نوز موڈی مساکر کیلنگز انڈیا موڈی نے انڈین ایمبیسی اور کانسلیٹس انہوں نے ایس ای ایس ای اور اخری کانٹریز روٹلیسلی کریکڈاون سکس اور مسلم ہو پروٹیسٹ ایون ایف دیار امریکن سیڈیزار یہی امریکہ نے دو ہزار دو دے وچ جو موڈی دا رول سی مسلم نسل کشی دے وچ جو ہستے ہی ادارت یو ایس ارف دی رپورٹ دے دو ہزار چودہ تک موڈی دے امریکہ داخلے دے پابندی لگی رہی لیکن بائیڈن اپنے موچوں اکوی لفظ انہیں نہیں کر لیا ہے بائیڈن ویک ہے وہ دا لاسٹ یر بھی ہے اس ویڈے اور جو افغانستان چو جو جو نکلے نے دم دم آکے پجے نے اس نے انہوں امریکہ نو ہر بھی ویک تکھایا دنے اور موڈی انہوں ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ ساری سیچویشن یہ فائنل چیلنج ہے بائیڈن کے پائی توں جو کچھ تھرٹیز دے بھی امریکہ نے کیتا اسی عرود نتیجے کی سامنے آئے آج تیرے لئے بھی پرخدی کڑی ہے توں ظلم کروارے نار نہ کھلو جڑے ظلم دا شکار ہو رہے ہیں ملین سکھ مسلمان دلت کرسچن انہوں دے نار کھلو ملین سکھ مسلمان دے نار کھلو جڑے ظلم ملین سکھ مسلمان دے نار کھلو جڑے ظلم سلام علیکم دا برز مہتوڑی ہوسٹ انہوں مکورت میں ٹیویی ری فورد ساری درشکان تیس روٹیانو جی آن کھندیاں پروگرام سچو سچ پہچے جڑے اس پروگرامنا دیشان و دیشان تو جھڑ چکے نے کالسانر پیر سنہنٹر دے سنچالک ٹاکٹرام مجی سنگی سٹوڈیش میں شامن نے اونانا گلبت کرکیا دیا میشو سپورٹ اونا تو اونان دا تذیہ جان دیا جی راڑ سب واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح دنیا پرچ بیٹھے ساڑے بہت ہی پیارے سونے سیانے ٹیویی ٹی فوردے ویورڈز نو بھی واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح ساڑے بہت ہی پیارے مسلمان پینا پرامانو اسلام علیکم چی راڑ سب چی آنو پرگم سچو 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 بیچا بہت میرے بار نہیں چی راڑ سب آج تئی مئی دو ہزار تئی داس جی اٹھ نانک شاہی سمد پانسو پچ بن جادہ دین ہے تی راڑ سب پرگم شکر کرنے توم پہلنا آج سی اپر درشکاتی سروتی آنو میشہ ترانداز کیے پیور سچے تو سی حاک سچین سافتے پیارا دیندہ ایک کوئک چینل ٹیویی ٹی فورنو دیکھنا چاندے ہو تان تونسی دیکھ سی دیکھ سکتے دے سپیکٹم کے بر آرسین کے بر بیل فیمک کردہ روکو چاتھ باکس شاہوا فیس بک ٹیوی دی وی آب رائیں آنلین سٹیمیگ اور آئی پی باکس دے توسی ٹیوی دی وی ٹی فورنو دیکھ سکتے دے بیور سا جہ توسی ٹیوی آئی پیرو جا پرگم سچو سا چینل و فیس بک رائیں جو رہا تے اسنو اتواد لائک کرو تے شیئر کرو سبسکرائب بھی کرو اے ویڈا سکتو سی ٹی ویڈی فور دی اپ نو انڈرویڈ اینڈ اپ سٹور تے ڈاؤن روڈ کر کے جو ٹی ویڈی فور دی لائف سریم ہے اس نو تسی ٹوانی فور آرز دیکھ ساگ دے ہو سو ویورز پروگرم دی شروعات کرنگی آج دی سپانسر چپ دے والے نام کی آج دی پروگرم سچ و ساتھ نو سپانسر کیتا گیا ہے کیلی فورنیا تو ویر عرش دیب سنگھر والوں سو اینہ نے گروہ عمر داس جی دے پرکاش پروگردی بدائی دیتی ہے تے بیندی کتی ہے کہ اسی گروہ صاحب دیاں سے خیامہ مطابق اپنی کمائی بچو دس واند کرنا لاجمی بنائیے تان جو اسی اپنا جوگ دانویں پائیے تھے قوم دی چڑ دی کلالی چل ریٹ ویڈی فور ور کے اداریا نو بھی تھوڑنا آن دیئے اور اسی قومیت نو خور مضبوط کر سکیے سوادی سپانسر چیپ لی اسی بیر عرش دی پر جی راندہ تے دلتوں تانواد کر دیا اور تو نو بھی اپیل تے پینتی کر دیا کہ تسی پروگرم سچ و ساتھ نو بات سپانسر کرو سپانسر چیپ لی تسوان کال کار سدے ساڑے فون نمبر تے 5166191984 سیم نمبر تے ورساب کار سدے تسوان ایمیل بھی کار سدے انفراتی ویڈی فور دا تیوی تے سو ویورز غلبت کرن جا رہے ہیں پہلے سیگمنٹ دے ویچے کے جو کو جو انیسو تینیہ ویچے نازی ہٹلر والوں جرمنی ویچے جہودیاں جب سے آدھی نسل کو شیص بندی کیتا جا رہا سی اوہی کو جہون آرہا سر دی وچار تارا والی مودی سرکار والوں سکھا مسلمانہ دلتا ایسائیاں آدھی واسیاں آدھ نال جڑاو کیتا جا رہا جی امریکہ او دو چوندہ تا ہٹلر دے ود دے قدم جڑے روکے جا سکتے سان پر افسوس آج فیر بائیڈن ارمیسٹریشن والوں نرندر مودی دی پیٹھ ٹھوک کے کارٹ گنتیاں دی اگھوں نسل کو شلی را پدرا کیتا جا رہا سو اس سبندی سانو لکھتا وصول ہویا ٹرانٹو کینڈڈا تو جوار شا جیو راندی سو اپسی اوٹر نال سانجی کرن جا رہا دیکھو سبتو پہلے پروگرام نو سپانسر کرن لئی اسی ویر اشدیپ سنگ کالیفورنی انہوں دا شکریہ دا فردے بہت سارے ویوڈز نو لگے گا کہ بھی آج پرانے ہندو کلینڈر مطابق گروہ ارجن صاحب دا شہیدی پورپ چار چفرے منایا جا رہے ہیں جیوڑی مبارک باد ویر اشدیپ سنگ رہنے دتی ہے انہوں نے گروہ امرداز چی دے پرکاش پورپ سبندی دتی ہے جیوڑا ظاہر ہے کہ اگل اسی ہن اتھے کاخے کھلو گئے ہیں کہ ادھے باوجود کے ساڈی اپنی وکری پچھان دا جیڑا سانو ہندو طوا دی سٹینگل ہوڑ چون انہ دی خونی جکڑ چون بار کڑ دا سی کلینڈر نانکشائی جیس نو مول نانکشائی کلینڈر دو ہزار تین کیا جاندے بلکہ اس نو اسی فالو کردے جنہوں کے ایک وڈہ حصہ بار ڈائیس پارا سکھاندہ بھی اور پاکستان سے کردوارہ پربند کمیٹی جیتھے کہ ساڈے ایک سو ستر تو زیادہ اتحاسک مقام نے وہ فالو کردے نے آج بھی اور اس سے ہی مول نانکشائی کلینڈر دے گروہ ارجن صاحب دا شہیدی پر اب سوڑا جون دا نیت ہویا ہوئے اور تسین شرومنی کمیٹی اور انہا داریاں دے ہندو طویان دی پکڑ وال دیکھو کہ ادھے باوجود حالان سانوں کوئی اتراز نہیں ہے کہ بھی جے کوئی پہلا منائے پچھوں منائے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن سوڑا جون دے حوالے نال شرومنی کمیٹی جتھے نہیں پیج دی ہے یہی کارن ہے کہ ہون جدن سوڑا جون دا شہیدی پر اب ہوئے گا ادھے پاکستانی ہیں سکھ سنگتا جہاں ڈائیسپورا سکھ ہی پرٹیسپیٹ کر دے نے جہاں گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور دے وچھ ہوئے جتھے کہ مکس ماغم ہون دے لیکن شرومنی کمیٹی ہندو طویان خوش کرن دے لئی اسی ہندو کلینڈر جیس نوینہ نے دوہزار داست مول نانک شہی کلینڈر جیس سوڑا دے نا تھلے لے آکے دوبارہ لاغو کیتا ہے ادھے تھلے ہی انہوں کر دے نے اور جڑا مولتا اور تے جڑی جڑا آج دین ہے گروہ عمرداز چی نے سبندت ہی ہے جیس دہ زکر ویرہ ارشدیب سنگھ نے کیتا ہے سو اسی ہی گروہ عمرداز چی جنا دا بہت وڑا مقام ہے بے شک جدو اسی دس گروہ سہبان دے جیون دے ہوتے گال کر دیں درکا تے جوت اوہا جگت سائے سیک آیا فیر پلٹی ہے جیڑی بانی سانو یادہانی کروان دی ہے کہ گروہ نانک جوت ہی گروہ انگت صاحب چھوڑتی اوہی گروہ عمرداز چھوڑتی اوہی فر دس گروہ سہبان تک اور اوہی نانک جوت فیر الٹی میٹلی گروہ گرانت صاحب دے روپ جیس نو اسی کہن دے ہیں کہ پائی گروہ گرانت جی مانیو پرگٹ گرہ کی دے کہ جیس طرح دس جامعہ دے وچ گروہ جو تنا جامعہ دے وچ سی ہون گروہ گرانت صاحب دے روپ جی ایٹرنل شبد گروہ جو شبدہ افتار کیا جاندہ ہے جہاں ایٹرنل کیا جاندہ ہے کیونکہ شبد کدے مرن وڑا نہیں ہے باقی جڑی ہیں ہیومن باڈیز نے بشک جڑے رب دا سنیا دین وڑے نے میسینجر نے پروفٹ نے جہاں ہندو جو وکیبلوری جو لفظ لینا ہوئے تاوطار نے اوہ سارے اندھا ایک سیمت لائف سپین ہے اوہ ہوندے نے اپنا میسید اندھے نے چلے جاندے نے پر رب تا آدھ سچ جو آدھ سچ ایپی سچ نانک حسی بھی سچ اوہ نہ جمد ہے نہ مرد ہے اسے لئے گروہ عمردہ جی نے یہ فرمایا سو مکھ جلے جت کہے تھا کر جونی کہ اوہ موں سڑ جائے جیڑا یہ کہندہ ہے کہ بھی رب فیزیکل کسے ککھ دے وچ بھی آسکتے ہیں کیونکہ رب ایٹرنل ہے اس دا شبد ایٹرنل ہے اس لئے گروہ گرند صاحب شبد روپ دے وچ شبد آفتار جو اسی کہندہ ہے بے شک اسین گروہ گرند صاحب دا عدب عداب اور روحانی دنیا دے وچ چور چھتر تخت دے مالک کر کے سمبودن بھی کر دے ہیں اچھے تخت دے گروہ صاحب سبائیمان ہندے ہیں اوپر چندوہ صاحب ہندے ہیں جو اس نوں چھتر کیا جاندہ ہے اور چور ہونا ہے یہ پاتشاہ دیاں نشانیاں بلکہ لیکن اس چوی کوئی شک نہیں ہے کہ دس ہی گروہ صاحبان نے اپنے جیون کال دے وچ جتھے اس روحانی میسج دی لگاتارتا نو جاری رکھیا جڑی گروہ گرند صاحب دے روپ ساڑے کوڑ ویدمان ہے اُتھے اُنا نے اپو اپنے سمیدی لوڑ مطابق اور جیڑا میل جیس دی نہیں گروہ نانک صاحب نے رکھی اُس دے اُتھے سکھی دا میل اس آرن دے لئی اپو اپنا جیڑا ایک یونیک طریقے دے ناڑ یوگدان پایا تیسرے پاتشاہ گروہ عمر داس جی جنہاں نو جدھوں ستر ویاں دی عمر دے وچ سن تے اُنا نو گرگدی ملی اور نبویاں دی عمر تک پہنچ دے ہیں وہ جوتی جوت سمائے سو اِس نے اے پرموی توڑیا کہ رب نو پان لئی جہاں رب دی قربت لئی کوئی عمر ہے جہاں سچے گیان نو حاصل کرن لئی کوئی عمر ہے اور اُس تو پہلا جوہیں گروہ عمر داس جنہے لمبا وقت بھی ورے تو زیادہ انہاں نے دنیاوی سارے جڑے رشتے نے انہاں نو توڑ کے کیونکہ گروہ عمر داس جی ایک پاسے کڑم بھی لگ دے سن گروہ انگا دیو جی دے اور جوہیں انہاں نے سیوا کیتی ہتھیں اور اے ایتھوں تک کے لوکانے انہاں نو امرو نتھاماں تک کہہ کے سمبودن کرنا شروع کر دتا ہے اسی کہ دیکھو ایکی اے سو مر دے وچ جڑے کتھے جڑے ہو کڑی باڑے ہیں دے جڑے ہو اپنا آپ لا رہے ہیں لیکن جوہوں گروہ عمر داس جی دے ہوتے بخشا ہندی ہیں نے گروہ عمر داس جی رحمت ہندی ہے تے پھر گروہ عمر داس جو بن دے نے نی تھامے ہیں دے تھام نے پتے ہیں دی پتھ نے گھتے ہیں دی گھت اور گروہ عمر داس جی نے جس قدر اُس سکھی دے تھاٹ نوں اگے ودا ہے جوہوں اسی آج دے پیریڈ جو ومن رائٹس دی گال کر دے ہیں ومن امنسیپیشن دی گال ہون دی ہے تے گروہ عمر داس جی نے اُس پیریڈ ج ستی ورگیاں جڑیاں کرول رسمہ سی انہ دا خاتمہ کیتا ہے اپنے دربار دے وچ سنگت دے وچے انہ دا حکم سی کہ کوئی جڑے پردہ کر کے جو انہ دا ہندوانے جس قسم دا عورت نوں بڑایا ہویا سی اس تو ورجت کیتا ہے پھر ای ہی نہیں جے انہاں نے گروہ صاحب نے بائی منجیاں بخشیاں جڑیاں کے اُس پیریڈے دے ساؤتھ ایشیاں سکھی پر چار دے کے اندر سن آج دی لینگویچ انہاں نوں اسی ڈائیو سیز کمانگے تے انہاں دے وچ بھی جڑیاں نے سکھ بیبیاں نوں جڑا ہے او نیوکت بھی کیتا ہے کچھ کپل جو میں متھو مراری اور آج بھی توسی جدوں لسٹ دیکھ دے ہوں تے لگ دا ہے کہ پاہی لگ پاہ چار سو سال پہلا اس لیول دا ریولوشن جدوں کے سماج دے وچ جہاں اتھے اگزسٹنگ جڑے مذہب سن ہونا چورت دا کنا کٹیا مقام سی لیکن اے گروہ عمرداز چی دے حصے آیا ہے کہ انہاں نے بائی منجیاں دے وچ بھی جڑیاں بیبیاں نوں جویں کشمیر دے وچ سکھی دا پر چار پسار ماہی پاگ پر ہی نے کیتا ہے پھر اسی دیکھ دے ہیں کہ سنگت اور پنگت بے شک یہ انسٹیچوشنز گروہ نانک صاحب نے اسٹیبلش کی تی ہیں کہ پھائی بنا ذات رنگ نسل ترم جینڈر دے ودکرے دے سنگت دے وچ بیٹھ کے رب دی عبادت ہو سک دی ہے اور اس گالنو بھی کہ پھائی اوہی برامن کشتری وی شود اپدیش چون ورنہ کو سانجے سارے اکو پنگت دے وچ بیٹھ کے سنگتی روپ دے وچ عبادت بھی کر دے نے پنگتی روپ دے وچو لنگر بھی چھک دے نے لیکن گروہ عمرداش جدے ویڑے تک پہنچ دے ہیں جڑے خوش اچھ جاتا ہواڑے وہ سنگت چاندے سی لیکن وہ پنگت چنی سی آن دے یہ کہا کہ یہ تا شودران دے نارنی بین آیا جائے یہ تا شودران دا بنایا ہویا ہے کھانے آیا جائے پو جانے پر گروہ عمرداش جنے اس گالنو منڈیٹری کر دیتا ہے کہ پہلے پنگت پچے سنگت کہ میرا دیدار وہ ہی کار سکتا ہے جڑا پہلے لنگر شکے اور ساڑھی پرمپرا دستی ہے کہ کیوں ہیں اکبر بادشاہ جڑا اس ویڑے دا وہ بیاسا دے کنڈے جدو گویندوال صاحب دا مقام گروہ عمرداش ستھاپت کاردندے نے اکبر بھی عام لوکان دے نارل پنگت دے وچ بیٹھ کے لنگر شک دے اور پھر گروہ عمرداش جی دے نارل اس دا دی ملاقات ہندی ہے اور اس تو علاوہ بھی گروہ عمرداش ستھا جیون جیس پر تھا جو دنسی گویندوال دا ذکر کر دے تو گویندوال سکھی دا ترہ کر کے جانے ہیں جاندہ ستھا سو انہاں نے برامن وعد نو جیڑا پوری طرح چیلنج کی تھی کیونکہ خود وہ سارے دائرہ کار دے وچو قدیسان گنگا جانا اور کنے ورے انہاں نے سو جو انہاں نے پھر برامن وعد دیا ساریاں پریکٹسز ہی جو دنسی ہیں اے دیکھ دیں کہ پاہی انہاں نے تبرامنہ نے گنگا جمنا سرسوتی گداوری پویتر ندیاں بنایا ہویا اسی کہ انہاں جنون دے ناڑ توڑے پاپ توڑ جان دے نے پر گروہ عمرداش نے فرمایا گنگا جمنا سرسوتی گداوری تے کریں ادھم توڑ سادو کی تائیں کہ ابھی یہ جو دوں انہاں دریامنہ پاپاں دے ناڑے پارتن دے نے ناڑے تے اے پھر لب دیاں فردیاں نے کہ پاہی سانو کسے رب دے پیارے دے پیران دی توڑ میڑے کہ پاہی تاں کہ اسی اپنے جا ہمری توڑ سادو کی توڑ گوائی کہ بھی جڑی سادے اندر ہمری محل سادو کی توڑ گوائی جڑی سادے اندر محل ہے اے فقیر دے پیران دے وچ جڑی اوڈی مٹی ہے اوڈے ناڑ توپ دی ہے سو اسی جتھے انا دا ویرہ شدیب سنگھ دا شکریہ دا کر دیں اچھے اسی سمجھ دے ہیں کہ سادے لئی ضروری ہے کہ جڑا سادے دس گروہ سابان دی گلوریس ہسٹری ہے اس دے ناڑ بھی جڑی ہے اور خاص طورتے جڑی اوڈا ورلوں چاری بانی ہیں جدوں اسی آج بھی اند صاحب دی بانی گروہ امرداز چیدی جدوں اسی پڑ دے ہیں پہلی توکی جڑی ہے اند پہ آیا میری مائے سات گروہ میں پائے اور یہ گل منڈیٹری ہے کہ کوئی بھی خوشی دا جہاں غمی دا دنیاوی لفظ نے خوشی غمی اور دیوان مکمل ہی نہیں ہندہ ہے ارداز صدوں تک ہو ہی نہیں سکتی جدوں تک اند صاحب نہیں پڑے آجانا کیرتن دی سماپتی بھی کسے بھی کیرتن چونکی دیو اند صاحب دے ناڑ لے اند پہ آ میری مائے دے ناڑ لے سو اہی گروہ امرداز چی نے سانو سبق بھی دیتا ہے کہ پائی کسے بھی حالت دے وچ ہوئی ہے الٹی میٹلی ساڑے لے وائے گروہ دے اند چرینہ اس دی رضا چرینہ اس دے شکر چرینہ اہی جڑا ہے حکم رضائی چلنہ نانک لکھانا ہے اہی سکھی دا ادرشی گل اسین بڑی خوبصورت لکھت خوبصورت اس لئی کہ انہاں نے پوری ایک صدی دا اتحاس انہا چند لائنہ دے وچھ بند دتا ہے ساڑے مطر پیارے ویل ویشر سے قوم راڑ انتہا محبت کرنے والے جوار شاہ صاحب جڑے ٹرانٹو واسی نے اور انہاں دی لخت حالا انہاں دیکھ لخت والڈی ساڑے کوڑ ہے جڑی اسی آن والے دنہ شیئر کریں گے انہاں جڑے جڑے انہاں نے آہ موڈی دی جڑی بائی جون نو وائٹ ہاؤس وزٹ ہے جو سنو لے کے کہ میں سکھانو پورا ایک لیٹر کیمپین گردوارے ہیں جو میں اسٹریلیا دے سینٹی گردوارے ہیں گردوارا کمیٹی ہیں اور سکھ جتے بندیاں نے کیتا ہے لیکن آہ میں آج سوچ دا اسی کہ اسنو میں ڈسکس کریں گا پر جدوں آج میں انہاں دی لکھتے دیکھی تو میں انہاں لگیا کہ بہی بہت وار جدوں ساڑی ایموی سپیچز دا بہت وارے حصہ ہندے کہ جو کش انیسو وی میں آدھے خیرچ اور انیسو تی میں آدھے بگننگ دے وچ جرمنی دے وچ ہو رہے ایسی اس دیاں خبران بھی بار نکل رہی ہیں ایسی جے ادھوں امریکہ ورگی طاقت کیونکہ انیسو تی میں آدھاک پریزیڈنٹ روزا ویلٹ امریکہ دے پریزیڈنٹ بن جاندے نہیں اور جدوں انہاں جا کے امریکہ دے یہودی جہاں ہو روی جڑے انسانی حقوقہ انہاں پیار کرنوارے لوگ کیتھولکس ہوئی سانونا چھو انہاں داستے سی کہ پائی اتھے نازیاں دی انٹینشن ماری ہے اے پامے جڑا ہٹلر ہے وہ کوئی کو کر کے نہیں سی آیا فوج دے رہی نہیں سی انہیں کوئی طاقت جڑی اختیار کیتی چڑکے آیا سی ووٹا رہی جرمندہ ناوی سوشلس ریپابلک آف جرمنی سی اور اے کیا جاندہ سی کہ پائی اتھے جڑا ہے ایک وڈی نسل کشی دے لہی رستہ پدرہ کیتا جا رہے ہیں کٹ گھنٹیاں دے حق کچھ لے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیتا جا رہے ہیں یہودیاں نو بھی کیتھولکس نو بھی ایون جڑے فیزیکلی جہاں منٹلی ہینڈی کیپڈ نے انہاں نو بھی الیمنیٹ کرنے دی لائن ہے سیول لیبرٹیرینز نو بھی ہے کمینسٹا نار پاویں پہلا ہٹلر دا الائنسی سٹالن دا نار پر کمینسٹا دے بھی پرسیکیوشن آڈرڈ لیولز دے چال رہے ہیں لیکن کیونکہ جو میں آج سب تو ایفیکٹیو جڑا ٹول ہے موڈی سرکار دا ہونا دا پرپیگنڈ ہے بلکہ کہ میں انہاں نے اٹھ سو چینل جڑے نے وہ ہندو طبی بنایا ہوئے نے سوشل میڈیا تھے کہ میں ہزارہ آئی ٹی سیکٹر دے لوگ بٹھایا ہوئے نے پھر کلا یہی نہیں جے تو سی ایون سی این این دے کاؤنٹر پارٹ دیکھو اُتھے ویڈن کنٹری آئی بی این اور انہاں دے اگو نیو سورس دیکھو تے وہی ای این آئی جڑی آر آ انہاں دی رہا دی خفیہ ایجنسی ہے انہاں دیا خبرائیاں دا آر بن دیا نے اور اسے طرح تُس ہی دیکھو گیا کہ گلوبلی بھی وڈے وڈے جڑے انہاں دے میڈیا چینل نئے ہونا چوی ہندو طوی پروپیگنڈا ہے تو انہاں دیکھا انہاں مل دے اور جو میں ہٹلر انہاں لارجر دن لائف بڑھا کے جرمن دی پروگریس دیاں کہانیاں بیانیاں جان دیاں سی وہی پیٹرن تُس ہی آج بھی دیکھ دیو اور جو امریکن لاو میکرز انہاں یا پریزیڈنسی یا دوسرے انہاں جڑے بھی ایتھے میٹر کر دے سی یہ گل کہی جان دے سی وہ کہندے سی کہ نہیں سادہ کوئی لاغہ دے گا نہیں ہے جرمن دے وچھتا ہے اس وڑے بڑی ترقی ہو رہی ہے ہٹلر بہت پاپولر ہے اور اُتھے ہر چیز گڑیاں ٹائم سر چال رہی ہیں مارکٹس پر یہاں ہوئی ہیں چرچ گوار بھی اپنا کر رہے ہیں انہاں کوئی روکدہ نہیں ہے بی ای 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 فالس پروپیگنڈ ہے لیکن جدوں تک سیکنڈ ورڈ وار پھر ختم ہند ہے انیس سو انتاریت تو انیس سو پنتاریت اور جڑی ہیں ہاری فائنگ سٹوریز کیمپس جنہاں نوں کنسٹریشن کیمپس اور گیس چیمبرز اور وہ کہانیاں سامنے ہوں دیاں نے پھر یورپ دے وچھویں گلٹ ہے یورپ تا رہا در اگے ود ود کے مار رہے ہیں سی سارے دے وچھ کیونکہ اُتھے کنے کی ہودی ہے اور دوجہ مارے نے جرمنج بہتتا ہے جڑا پھر اسٹن یورپ اکوپ آئی کی سارے مورے مورے سی سرب ہون اور پولش ہون یوکرینینز ہون دوجہ ہون سارے پاس ہی جڑا ہے انہاں نے یہودیاں دی اور دوسرے ہون دی پرسیکوشن کیتی جپسیاں دی رومینیاں ہوئے بہت بڑی گھنٹی جپسی سان اور اس کے حال دا بھی تھی آن رہا ہے کہ جڑا جپسی قبیلہ اُنا دا ریجن حالانکہ جنرلی انڈیا نان کیا جاندہ سی پر یہ ہون سپیسیفکلی اسٹے ہوتے جدہوں بہت ساری ہیں سان جہاں جہاں دوسرا دیکھا جاندہ ہے یہ اُو قبیلے شاید اٹھویں نوویں صدید ہے پنجاب تو ہی جڑے نے کیونکہ لینڈ راؤٹ تا سی بے شک جڑا سمندری رستہ پارد نار جو میں واسکوڑی غاما اس نے چودہ سو بنوے دے نیڑے تڑے پانچ ستیدیاں پہلا لبے ہے پر اس تو پہلا جڑا یہ لینڈ راؤٹ سی جڑے پنجاب اور پھر نار افغانستان اور اگے آج دے دوجہستان لکھے پھر ٹرکی اور پھر یارپ دے وچھ سو ایک قبیلے جڑے نے جبسی قبیلے اور آج بھی انہوں نے خوش پریکٹسز تو ہوں انہوں نے فیچرز تو بھی تُسی اندازہ لائے سکتے ہو یہ انہوں نے سبند پنجاب خطے دے ناری سے اور یہ سارے اندازہ جو ادھو بھی چل رہے ہیں اسی جہاں ہویا ہے آج بھی اوہی جڑا پروپیگنڈا لائن اسے ہی انداز دے مودی کے ہاں والوں آر ایس ایس دی وچھارتا رہا ہے پھر نازیاں دی ون نیشن ون ریس ون پیپل دی وچھارتا رہا ہے اور آج ہندو ہندی ہندوستان اور وہیں سسٹیمیٹکلی کلے کلے نو کہ میں پہلا مسلمانہ نو صدہ ٹارگٹ کیتا ہویا ہے اسائی بھی سکھان دے اورڑی اندرہ گاندی رائیں آر ایس ایس نہیں اور ادھوان نہیں اور انہوں نے سکھان دے خلاف ٹوٹل وار دے شروعات ہوئی انہیں نے کروائی اور پھر اسی آج دیکھ رہے ہیں اٹھارا مارکس توباد جو ورطارہ پنجاب دے وچھ بارلے سکھان دی فڑو فڑائی اور ہونی ون این ای ای دی ایک پانچہ میموری ٹیم جڑی انہیں نے ڈسپیچ کیتی ہے لنڈن کے جی جڑا ہائی کمیشن تے حملہ ہویا چندہ لاتا ترنگا دو جاؤ دی انویسٹیگیشن اور ادھے لئی سو اے راؤنڈ دا گلوب سکھان دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے جس لیول دا پریشر بلٹ کیتا ہے اور اے پچھمی طاقتہ ہیں اور امریکہ خاص طورتیں بلکل انہوں نے چھوٹ دی سپیل دے وچھ ہے بائیڈن خود کیونکہ ویسے بھی ویک ہے بجرگ بھی ہے ان سیکنڈ ٹرم تو سار ادھا رہ گئے اور انہوں نے خوش کرنے تے لگا ہوئے انہوں نے ایڈمیسٹیشن جو بھی انڈین وڑے ہوئے نے جو میں اس زمانے جڑے نازی مائنڈڈ لوگ سی امریکہ دے بچ کے دے نازی سپورٹر سٹیج تے مجورٹی امریکن نازیاں دی حمایت کر دے سی بہت سارے جرمن مولدے لوگ سی جڑے آئے ہوئے دلکل اس سارے نو جو میں ایک سوتربد کر کے یوارشاہ صاحب نے چیلنج کیتا ہے امریکن ایڈمیسٹیشن نو بھی اور یہی کہا بھی تسی ہی پہلا بھی ذمہ وار سی جے تسی چوندے انیس سوتی میں آج جو نازیاں نے جیدی شروعات کیتی اور جڑی اینڈ ہویا انہیں ورسٹ قسم دی نسل کشی سارے آن دی جنادہ سے ذکر کیتا ہے آج جو تسی فیر تو اڈیکوڑ موقع ہے لیکن تسی مدینو شاہ دے کے اس دی پٹ تاپڑ کے اس جڑے اگلی نسل کشی لے بھی تسی ذمہ وار ہوں گے اپنے آپ دے بھی جو انہوں نے فیکٹ ٹوگیدر کیتے ہیں اور اس دا انوان ہی انہوں نے اپنی لکھ دا دتا ہے یونائٹر سٹیٹس فیل ٹو سٹاپ ایڈالف ہٹلرز جینوسائیڈ یونائٹر سٹیٹس فیلنگ ٹو سٹاپ نرندر موڈیز جینوسائیڈ کہ ادھے چوئی فیل ہوئے ہنوی نے اور انہ دی لکھتے ہیں انہیں اپنے آپ سیلف ایکسپلانیٹوری ہگی ہے کہ میں اس نوں باتا ہوں جنہیں خودی بیکگراؤنڈ دست دتی ہے کامنٹ نہیں کرنے کیونکہ سانوں وقت دا بھی تھوڑا تھیان رکھنا پہند ہے انہوں نے لکھا جنہوں نے ایکسر کیا ہے ایڈالف ہیٹلیٹوں سے یقین ہے ہی گنگی بدای رکھتے ہیں کامنٹ میبکتے ہیں کامنٹ ہفترشی طرح ٹرمگری باسم وقیدی جیسیٹر پر ایڈالف ہٹلیوز جنہوں نے نجح ریدی��نی engages مطلب ہتلیوز جسی باسم ایڈالف ہتلیوز جنہوں نے مطلب کی جوناسی اور یہ سارے پیراگراف چننے نے یہی کہہ کہ بھائی امریکہ جڑا اپنے آپ نو کلیم کر دے بھی ہمارائش ڈیموکریسی دا چیمپین ہے پر اس تین آر پر ذمہ واری بھی جوڑی ہوئی ہے کہ سٹرانگ لیڈرشپ ہوئے اور صرف گلہ کینڈ دیا نہیں ہونے آ چاہی رہی ہیں جڑیاں تسی گلہ دا دعویٰ کر دے ہو اس دن آر کھلو ہوئی پھر انہوں نے الیکٹڈ لفظ بھی قوم میں ہے چکے ہیں کہ بھائی جو میں مودی ہے سانو بھی پتا ہے انہوں نے اپنے ہی ساتھی سات پال ملک کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیڈر سولجرز دیاں لاشان دے ہوتے ہیں انہوں نے وکٹری کر دی کہ میں پلواما جڑا ہے اسٹیج کیتے ہیں اور امہیں دو ہزار چوی تک پہنچ دیں آئے کی کرن کے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نہ ٹنکی کرن والے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا بھی جس طرح مودی نے بھی انہیں نازی ہٹلر نے جرمنز دے وائٹ ریس دی سپریارٹی بلو آئیز برانڈ ہیر اور اس دے even سائنٹیفک ٹیسٹ بھی کروا ہے امہیں جڑا مودی ہے اوہ ہی اسے رستے دے ہوتے ہی تو رہا ہوئے ہٹلر میڈ ہسٹوریکل بلندر انویڈنگ دے رشیا نائن ہنڈر ڈیز نائن ہنڈر ڈیز نائن ہنڈر ڈیز جرمن آرمی was eventually defeated after millions of russians died of starvation disease cold winter the u.s had stayed out of world war two but shipped massive war supplies to europe hundreds of ships were sunk crossing the atlantic by german submarines u.s joined the war after a daring japanese naval attack sinking u.s navy's pacific fleet in hawai u.s dropped two atom atom bombs on japan to stop advancing japanese army ravaging asia if the u.s had confronted germany and japan earlier world history would have been different انہا نے sequence of events دتا ہے کہ امریکہ پہلا world war دو چھامل ہی نہیں سی وہ ٹھیک ہے سپلائیز وغیرہ پیجرے ایسی پر جدوں جاپانیاں نے پرل ہارور دے اٹیک کر کے انہا دا جڑا ہے وہ ڈوب دتا ہے کام اور اس تو بعد امریکہ جمپ کیتا ہے اور ایک پاس سے جڑا ہے پھر دو ایٹم بام ہیرو شیما ناغا ساکی دے اٹھے بھی انہا نے سوٹھے کہ جے پہلا جڑا ہے امریکہ سجگ ہوندہ ہے الیٹ ہوندہ جہاں اپنا فرض پچھاندہ ہے تے پھر جرمن اور جپان نو جیسے نو کہنے ہیں نو کہ نپ دا ایول اندہ بڑ اس نو اٹھے ہی اندہ ٹریک ہی روکیا جا سکتا ہے نرندر موڈی وز ایلیکٹڈ جو میں ایلیکٹڈ انویٹڈ قوم جو میں ہٹلر آیا ہے سی وہی پرچار کر کے اور وہ کہانی ہے کہ ایون جڑی انہا دی پارلمنٹ بیلڈنگ سی اس نو رائک ٹھیک کی کہنے سی اس نو آپ ہی اگلوائی سی نازیانے پر او دے لی دوسرے ہیں دے ہوتے ذمہ واری سوٹی انہیں انہا نے پلواما کیتا ہے دو ہزار انیچ دو ہزار چودہ چاہنڈ تو پہلا گجراج دو ہزار دوچ مسلمان نادی نسل کشی پھر میڈیر آئے انہوں کے وین ہندو ہردے سمرات بنائے پھر انہوں نے کہا کہ بھی جس طرح ہٹلر جیڑا ہے او بھی اس ریسزم وائٹ سپیریئر ریس دی کال کر کے آیا ہے ایچ تھے ہندو سپیریارٹی ہے انہیں میں تھوڑی پراچین بھارت پلاسٹک سرجن بھی انہوں نے بنائے خاتی دی سنڈ بندے انہوں لائی انٹرنیٹ بھی انہوں نے کڑے ہے اور وہ سارے ہوایز آج بھی انہوں نے اوڈن کھٹولا رام چندر جی اوڈے چی آئے اس سارے جو میں جرمنز نو بھی ہٹلر جا نازیاں نے احساس کروایا کہ تو سی تاں مالک سی بادشاہ سی یورپ دے پریشن ایمپائر تو اڈا دوجہ یہ یہودیاں نے آج جب سے آج دوجہ تیجے یہ تو اڈے راچ تو آڈی جو آج تو آنوٹل آن ملی ہے اس لئے یہ جمعیوار نے جویں مسلماننا انہوں خاصتہ عورتے جمعیوار ہندو طوی داس رہے ہیں انہیں غلامی انہوں دی گھر کر رہے ہیں اس تو پہلا انہوں نے کوئی نظر حالان خود پارٹیسپینٹ سی وہ سارے سسٹم دے انچہ ہے انہوں نے کہا کہ بھی اسے طرح جڑہ ہندو سپریورٹی دی گھر لے ایس دا چیف منسٹر گجرات earlier he was responsible for massacre of thousands of muslims he declared india belongs to hindus as muslims were invaders modi unleashed reign of terror killings destruction of mosques and rewriting history india's state sponsored terrorism was reported by amnesty international human rights watch bbc media and you surf about massive persecution and genocide in kashmir panjab and north east india president biden failed to condemn oblique sanction shocking indian atrocities and massacres so انہا نے یوارشا صاحب نے بالکل ٹھیک اور every word is historically correct کہ پائی کہ انہیں بھی موڈی نے اندیش کیتی ہوئی ہے دہشت گردی کلنگ مسیبتہ دا نو ڈسٹوائے کرنا history دوبارہ لکھوانی اور انہا نے کیا بھی یہ تا ایمنیسٹی انٹرنیشنل یو ایس اف ہیومی رائٹس واج وی وی سی میڈیا سارے انہیں رپورٹ ہیں اس کا انہوں دستیا نے کہ اہی کوش ہونا نے جڑا جینوسائیڈل طریقے نے کشمیر چوئی پنجاب چوئی نورت ہیست انڈیا انہوں منی پرچ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں دا جڑا ایک ٹرائب ڈومیننٹ ہے ہندو تو بھی ہندو ہے لیکن دوسرے جڑے کوکی اور ناغہ ٹرائب نے جڑے آلموس برابر ادھی ادھی پاپولیشن انہوں دی اس وڑے پرسیکیوشن دا دور چال رہے ہیں انہوں دے اتھے حملے ہو رہے ہیں کہ انہیں مارے گئے انہیں بلکل پلینڈ طریقے دے ناغ انجھے ناغہ لینڈ تھوڑا جاہ اتھے کمپیریٹیوی پیس ہے تے منی پورتے وچھے نے اپنا کام چکیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نوز موڈی مساکر کلنگ انڈیا موڈی موڈی انڈیان گل کتی ہے بھی ان آئی اید پانچ ممبری ٹیم لینڈن پہنچ چکی ہے اور آنوالے پیریڈ چھے دوسرے ملک آنچ بھی دیکھا گے اور بائیڈن نوز موڈی کیا اہی امریکہ نے دو ہزار دو دو جو موڈی دا رول سی مسلم نسل کشی دے دو دو یو ایس سرف دی رپورٹ دے دو ہزار چودہ تک موڈی دے امریکہ داخلے تے پابندی لگی رہی لیکن بائیڈن اپنے موچ اکھوی لفظ انہیں نہیں کڑیا ہے اور اہی دیت is in وائلیشن of ڈپلومیٹک پریولیج پروٹوکول دیر ریلیٹیوز انڈیا فیس گیسٹیپو لائک ریڈز ایریس ٹارچر اور کلنگ یو ایس مست کنفرنٹ موڈیز حریفک کرائیم اور کلنگ بلیٹنٹ وائولیشن آف ہیومر رائیڈ فلاوٹنگ یو این سکیورٹی کانسل ریزولیشن آن کشمیر اور یونائیٹن نیشن چارٹر اور ادھے کوئی دو رامہ نہیں نے کہ جو کش اس ویڑے جویں انا دا ہٹلر دا جیس آئیکمن ارجنٹینا تو لگے سی مساد آڑے اسے طرح انا دی جڑی خفیہ ایجینسی اور ٹارچرنگ جڑی لائن سی گیس ٹیپ ہو جدا نہ سی اوہی کام آج اجید ڈاویل دی این آئی اے اور راہ رہی تا پہلا ہی کار رہی سی اور انہ نے بلکل نہ صرف ایتھوں وڑی اندازی ہے وائیلیشن ہے یو ان دے اور جڑی ایون ڈیپلومیٹک پروٹوکول ہند دی بھی لیکن جڑی ایتھے ایکٹو رہی انہ دے رشتے داران بھی چک چک کے ہوتھے انہ اور اسے طرح کہ میں یو ان سیکیورٹی کانسل دے ریزولوشن نے کشمیر دے ہوتھے وہ پارت فلاود کر رہے پار امریکہ جا کے کشمیر دے جی ٹوانٹی آڑے ہیں چپا میں ٹوریزم دے نا تھا لی ورکنگ گروپ میٹنگ ہے لیکن امریکہ دی رسپانسیبیلیٹی سی دے جی جی ڈی 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 موسیقی 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 دہتے بہت سینکشنز لگ گئی ہیں پر انڈیا جڑا ہے اس نوں کھلی جڑی ہے چھٹی دتی ہویا جو مرضی کرے اور اخیر چونان لکھیا انڈیا آلسو ڈیڈ نوٹ کنڈیم بروٹل رشن انویزن آف یوکرین ایڈا یونائیت نیشن جنرل اسیمبلی اینوال گیدرنگ آف ورلڈیڈرز یو این سکیورٹی کانسل اور جی ٹوانٹی آنوال میٹنگ موڈی is exploiting بائیڈن's weak leadership after u.s. oblique nato's disastrous defeat and chaotic withdrawal from afghanistan جو بائیڈن in his last year of u.s. presidency he must not fail انہا نے ایک ہے کہ پائی نہ انڈیا نے جو رشیہ نے یوکرین دے ہوتے اٹیک کیتا ہے انہوں کنڈیم کیتا ہے نہ یون جنرل اسیمبلیج کیتا ہے انچین نہ یون سکیورٹی کانسل کیتا ہون بھی جی ٹوانٹی جڑی اینوال میٹنگ پچھے ہوئی اوڈیج میں نہیں کیتا ہے اور یہ موڈی جڑا ہے کیونکہ بائیڈن ویک ہے اوڈا لاسٹ یر بھی ہے اس ویڈے اور جو افغانستان چو جو جو نکلے نے دم دم آکے پجے نے اس نے انہا نو امریکہ نو ہور بھی ویک تکھایا دنے اور موڈی انہوں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اوہ ساری سیچویشن اور بائیڈن دا ہی ذمہ ہے کہ پاہی ہون اوڈا پاہ میں لاسٹ یر ہے پریزیڈنسی دا کہ او نہ اس کے سمدہ جڑی ہے کمزوری نہ دکھائے آہ ہی مست ناٹ فیل تو کنفرنٹ انکریزنگ پرسیکیوشن انڈ جانو سیڈ انڈیا دیٹ تھریٹن سروائیول آف ملین آف سیکس مسلم دلتس انڈ کرسچن ان موڈیز ہندو فاشسٹ انڈیا بائیڈن مست سٹینڈ ویڈا پرسیکیوٹڈ نوٹ دا ایول پرپیٹریٹر یہ فائنل چیلنج ہے بائیڈن کے پاہی تم جو میں جو کچھ تھرٹیز دے وچھ امریکہ نے کیتا اسی اور اسے نتیجے کی سامنے آئے آج تیرے لیے بھی پرخدی کڑی ہے تو ظلم کروارے نار نہ کھلو جڑے ظلم دا شکار ہو رہنے ملینز اور سکھ مسلمان دلت کرسچن انہ دے نار کھلو تاں کے جڑے اے ہندو فاشسٹ آہ جڑا انڈیا ہے اس دا چیرہ بے نقاب ہوئے اور اے فائنل چیلنج رو کیتا ہے کہ بائیڈن مست سٹینڈ ویڈا پرسیکیوٹڈ نوٹ دا ایول پرپیٹیٹر کہ جڑے سفرکار رہے ہیں انہ دن آر بائیڈن کھلوئے میں سمجھ دیں کہ یوار شاہ صاحب نے کجے دے وچھ سمندر بند کیتے اور اسی انہ دا شکریہ بھی ادا کر دیں اور اپنے ویورس رومی یہ کھاں گے کہ پائی اے جدوں اسی کسی ایشو انہوں سمجھنے ہیں کہ جدوں تک تسی جے ہسٹری دی ریپیٹ کرن دی گال ہندی ہے یہی ہند ہے کیونکہ جدوں کوئی اتحاس تو تاریخ تو سبق نہیں سکتا ہے تو وہی ٹریجڈیز واپس واپر دیا نے اور اے ساڑھے لئے بھی ایک اسی اس خطے چرینڈ وارے سکھ ہونڈ بار ہونڈ مسلمان ہونڈ دلت ہونڈ ٹرائبلز ہونڈ عیسائی ہونڈ جہاں جڑے بھی کوئی اماندار ضمیر رکھن وارے لوگ ہونڈ کہ ٹوگیدر نیستے نار انہا دا موں توڑ جواب دیئے انہوں چیلنج کریئے ادر وائز پھر وہی حال ہوئے گا جڑا بینجامن فرینکلن دے لفظ میں دوراندہ ہونڈا ہے کہ we all must hang together otherwise we will be hanged separately جی ڈار صاحب تھوڑا بہت شکریہ اور جوار شاہد جی تھوڑے بہت شکریہ توسی بہت ہی پکتا جڑا مددہ ہے مدد اوپر جڑی لکھتے ہیں سانو پہ جی ہے ہم شیئر کیتے ہیں سو بہت بہت شکریہ سو ویورز اتھلے نے بریک سو ویورز بریکتے جاندو پہلنا سیپندرشکان دے سروتی آنو اپیل تے بہت ہی نیتی کار دے کے بھی اور سجس طرح کی تسی جاندو کہ ٹی بیڈی فور ایک پن تھا کہ چینل ہے اور ٹی بیڈی فور دی چر دنی کلالی باتوا تو ٹونٹ کرو ٹونٹ کلنی ساڈی بیف سای ٹی بیڈی فور ٹا ٹی بی تی چاہ کے پیپل دی ورطوں کر کے وان ٹائم ٹینیٹ کار سکتے ہیں منتھلی ٹونٹ بھی کار سکتے ہیں تسی ٹی بیڈی فور دن ام تھی چک منہ کسی کنمیدی بھی کار سکتے ہیں سپتے ہیں 36 جان پھر تو سانو فورہ میں سمپر کار سکتے ہیں ساڈی فور نمبریں 516-619-1984 تو سانو ایمیل بھی کار سکتے ہیں خوشی ساتی بیڈی فور تیوی دی آسی تڑھے تی دل تو شکر کزارووانگی سوٹک لینے بری ایدیو کو دیو بیوی دیو خور دنیو بیعت skype موسیقی